السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حاضرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے موت کی تمنہ کرنا کیسا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی آزمائش کی اور امتحان کی زندگی ہے بساوقات انسان بہت ساری آزمائشوں اور امتحان کے اندر مطلع ہوتا ہے کبھی کوئی شخص اس کے گھر کا بیمار ہوتا ہے کبھی اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے شنانچہ جب اللہ رب العالمین پر توقل اور حروسہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے تو بساوقات وہ موت کی تمنہ کے بارے میں سوچتا ہے موت کی تمنہ کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے یا ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6351 حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے جس پر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے فرمائے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے اوپر امتحان اور آزمائش ایسا اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میری طاقت سے زیادہ ہے حالانکہ اللہ کا فرمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے لیکن پھر بھی اگر انسان کے دل میں خیال آ رہا ہے تو ایک دعا سکھلائی فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرن لی یہ دعا سکھلائی کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو تو اے اللہ تم مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو اے اللہ تعالیٰ تم مجھے موت دے دے یعنی یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے پتا کیا چلا کہ موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے البتہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی ناجائز خواہشات اور عرضوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں ہر آزمائش اور ہر امتحان پر اللہ تعالی صبر کے ساتھ اس پر جمع رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ